مفتہ صاحب جو آپ کی پارٹی لیڈرشپ ہے یا اپوزیشن کی باقی قیادت ہے ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے ایونفیلڈ دپارٹمنٹس کا آپ کے اوپر الزام ہے اسی طریقے سے موٹروے والے ایشوز ہیں وہ آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں تو یہ سر محل سے لے کر ابھی یہ جو فکٹیشس اکانٹس والی ڈیٹیل جائیں ہیں وہ اتنی بھیانک ہیں سویس اکانٹس بھی شامل ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک سکینڈل ہے تو ہاتھ صاف نہیں ہے کسی کے بھی کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ لیڈر تو صاف سترا آدمی ہے سر بڑا آسان طریقہ ہے ایک الزام لگایا تھا ہمارے اوپر کہ موٹروے آپ نے ستائیس عرب کا بنا کے چوری کر آئے لاہور کا موٹروے انتیس کلومیٹر لمبا تھا ستائیس عرب میں برا تھا خان صاحب نے علل اعلان کہا کہ چوری کرا سب کو چور بولا اس کو پکڑ کے بند کروں گا اس کو پکڑ کے بند کروں گا پھر انہوں نے موٹروے برایا انہوں نے بنایا ایک سو پانچ عرب میں وہ بھی انتیس کلومیٹر لمبا ہے تو میں سوال یہی پھر سے بار باہر باہر چوری ہوئی تھی جو الزام ہے نوازی کے اوپر یہ لاہور اسلامباد موٹروے والا وہ ابھی تک قرانہ الزام چل رہا ہے ابھی بھی رپورٹوں کے اندر پھر اس کی دوبارہ جلک نظر آجاتی اس وقت کے اس وقت بڑا آسان ہوتا ہے دیکھیں ہم نے موٹروے بنایا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ لاہور ملتان اس پہ بھی لوگوں نے کہا اچھا آپ نے چوری کریئے بڑا اچھی بات ہے آپ نے دوسرا موٹروے اگر آپ بنانا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ پر کلومیٹر ریٹ آپ کا سستہ ہے اگر آپ کا سستہ ہے دس بیس پرسنٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر سے آپ دس بیس پرسنٹ لے گئے لیکن اگر آپ ان سے مہنگی چیزیں کر رہے ہیں تو پھر تو یہ نہیں کہہ سکتے نا آپ یہ گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں الزام آپ لگا رہے ہیں تو سر پھر یہ تصابت تو یہ ہوا کہ پھر سارے سارے مال بنا رہے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے نہیں انہوں نے بھی مال بنایا اب زرداری صاحب کے سویس ایک آنٹ ساٹھنے ہیں سر نے محل کی کہانی کہان گئی وہ ایف آئی ہے کہ بشیر میمن کی رپورٹ ڈیٹھ سو عرب روپے کی ہے وہ ڈالی کانٹ کی وہ فالودے والے کنفے والے کی وہ کہاں گئی سر میری پاس انہیں ایک منٹ فرسٹ اف آل یہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لگ نون کا ممبر ہوں اور پیپلز پارٹی کے کوئی سوال ہو تو آپ کسی پیپلز پارٹی والے سے پوچھے گا میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں جواب دینے یہ آپ کی الائز ہے نمبر دو ان کو ساتھ چھوڑ لیے سر سر میری میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہم نے کوئی چوری کری یہ بھی چوری کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو آپ سے سستے کر رہے تھے آپ ہمارے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو وہ آپ کے اوپر لگتا ہے ندیم بھائی آپ نے بات کری تھی خان صاحب کی امانداری کی مجھے آپ بتائیے کہ تین سو کنال کے گھر میں رہنے والا اگر ڈیڑھ لاکھ روپے ٹیکس دے رہے تو یہ فہم کو سمجھ جو آپ کی فہم میں بھی بات بیٹھتی ہے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے آپ سال کا ٹیکس دے رہے اور آپ تین سو کنال کے گھر میں رہتے ہیں خان صاحب تین سو کنال کے گھر میں رہتے ہیں جو دوسرا کرکیٹر ہے پاکستان کا سکسیسول تریر امباسی مکرم وہ دو کنال کے گھر میں رہتا ہے تو مطلب آپ چھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے اس بات کو آگے بڑھیں سر تین سال ان کی حکومت کو ہو گئے یہ براؤڈ شیٹی ہے رشوت وہ اس نے رشوت دی اس نے یہ کرا اس نے یہ کرا یہی باتیں کرنے میں نارو نہیں دوں گا میں نارو نہیں لوں گا اکبر بابر سے تو یہ نارو روز مانگتے ہیں اس کو تو گورنر بنانے کی آفر کریئے انہوں نے اس کو چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیں کہ آج تک عوام کے لیے کیا کیا ہے خان صاحب نے تین سال میں پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیے تین سال میں پی ٹی آئی نے کیا کالیج اچھی کر دی کیا اسکول اچھے کر دیے کیا اس ملک میں بسیں بہتر چل رہی ہیں کیا اس ملک میں ہسپتال بہتر چل رہے ہیں کچھ کوئی کوئی عوام کی ریلیف ہوئی ہے کیا چینی ڈبل مہنگی نہیں ہو گئی کیا ہٹا مہنگا نہیں ہو گیا